جی کراچی میں قومی سنگی کا حلقہ ہے این اے 236 یہ علاقہ جو ہے یہ کراچی کے دسٹک ایسٹ میں آتا ہے اور دسٹک ایسٹ کے جو مطمئن علاقے ہیں وہ اس حلقے کے اندر شامل ہیں یعنی گلچن اقبال اور گلستان جوہر کے بہت سارے بلوکس جو ہیں وہ اسی حلقے کے اندر آتے ہیں اس کے علاوہ بہدر آباد کا علاقہ اور شانتی نگر کا علاقہ جو ہے وہ بھی اسی حلقے میں آتا ہے کافی طبیل و عریض یہ حلقہ ہے دسٹک ایسٹ کا اور اس میں جو مدید آبادی ہے وہ 9,58,292 افراد پر مشتبن یہاں کی آبادی ہے جبکہ اس میں ووٹرس کی دعوات جو ہے وہ تقریباً مست ہے یعنی 5,42,4,9 رائے بہندگان جو ہے وہ یہاں پر اپنا ہاں کے رائے بہی استعمال کریں گے یہاں پر جو کینگیڈز کی دعوات ہے وہ تقریباً 35 مزار جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد ہے یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں جس کے اندر ہم دیکھیں تو مطاعدہ کامی موکن پاکستان سے جو ہے وہ حسن سابر صاحب ہے حسن سابر صاحب یہ مپن پاکستان کی جانب سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس حرقے سے اس کے علاوہ مزمک اوشی صاحب ہے جو کہ پاکستان پیوپس پارٹی کی جانب سے اس حرقے میں امیدوار ہیں جبکہ اسامہ رجی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے الیکشن فائد کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو آلم ویر خان ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یعنی آزاد ہتی ازتے مگر پی ٹی آئی کی جانب سے اس علاقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ محترمہ پروین بشیر صاحبہ ہیں جو کہ پی ایم ل این کی جانب سے الیکشن فائد کر رہے ہیں بابر فراش صاحب ہیں جو کہ این کی این یعنی جو من بطی کی نشان کے ساتھ مہاجر قومی مومنٹ ہے وہ اس کے طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ جو اہمال زمان صاحب ہے وہ آوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے حصہ لے رہے ہیں یہاں پر کیونکہ آوامی نیشنل پارٹی جو ہے ان کا بھی ایک پوکٹ جو ہے وہ اس حلقے میں موجود ہے اور آوامی نیشنل پارٹی نے یہاں سے اپنا نمائنگا کھڑا کیا ہے اس کے علاوہ جو تف فائٹ ہمیں دیکھنے تو مل سکتی ہے وہ متحدہ خوندی موزمنٹ اور پی پی آزاب امیدوار ہیں ان کے درمیان مل سکتی ہے اس کے علاوہ جماعت اسلامی اور پاکستان پی پی پیس پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ بھی یہاں پر اچھے ووٹ رکھتے ہیں ان کا بھی ووٹ بینک جو ہے یہاں پر کافی زیادہ آوے دکھائی دیتا ہے مختلف پوکٹس کے اندر تو ان تین چار لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اچھی فائٹ ہونے کی امید ہے مسائل سابق ہے اگر ہم باپ کریں تو کراچی کے جو دیگر حلقوں ہم نے اس کے پہلے بات کی ہے وہ تمام کے تمام دیتوں کراچی کے مقافاتی علاقے تھے یا پھر کم عام دلی والے یا متوسط ترقے کے وہ حلقے تھے مگر یہ حلقہ اب شروع ہوتا ہے تو یہاں تھے زیادہ تر جو ووٹرز ہیں وہ مطمول آبادی ہیں پڑی لکھی آبادی ہیں اور پوشت لاخبی سے بادر آباد ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے گلچن اقبال کے و گلستان جوہر کے بہت سارے بلاغز جو ہیں وہ تقریباً مست مست حصہ جو ہے دونوں کا گلچن اقبال کا اور گلستان جوہر کا اس کے اندر آتا ہے تو یہاں پر کیونکہ فلیٹس کی بادرات بہت زیادہ ہے زیادہ پر لوگ جو ہیں وہ کسیلی منزلہ عمارتوں کے اندر مقیم ہیں تو ان کے مسائل جو ہیں وہ تھوڑا آدمی نوئیت کے ہیں اگر ہم بات کریں فلیٹس میں رہنے والے لوگوں کی تو گلستان جوہر جسے فلیٹوں کا جندل بھی کہا جاتا ہے بلا شبہ گلستان جوہر کے اندر جو ہیں وہ ہزاروں کے حساب سے فلیٹس ہیں یہی حال تقریباً گلچن اقبال کا ہے گلچن اقبال میں بھی ہزاروں فلیٹس ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر مقیم ہیں جو کہ یہاں پر ووٹ اپنا کاف کریں گے بگر ان کے مسائل اگر ہم دیکھیں تو پانی جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کاف طور پر بلستان جوہر کا اور گلچن اقبال کے بعض بلوکس کا کیونکہ پانی جو ہے وہ یہاں پر تقریباً ناپید ہے لوگ جو ہیں وہ ٹینکوں پر بھرسہ کرتے ہیں یا پھر کہیں اگر بیرنگ ان کے سہولت مل جاتی ہے تو وہ سب فائل وارٹر جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے پاس سے خرچ کرتے ہیں پانی کے لیے تو بیرنگا مسئلہ ہے ان کا کئی بار جو ہے بازی میں مختلف حکومتوں میں جو لوگ آئے ہیں منتخیب ہو کر ان کی جانب سے کوشش بھی کی گئی ہے اگر وہ کوشش جو ہے وہ بارہ آور ثابت نہیں ہو سکی ہے اور لوگ کو مسئلہ جو ہے وہ جو باتوں ہے گلستان جوہر کے بیشتر مکین جو ہے وہ اب بھی ٹینکر کا پانی استعمال کرنے کا بجبور ہے اور اس کے لیے قاسا خرچہ کرنا پڑتا ہے پر منت جو بل آجاتا ہے وہ تقریباً ایک پانچ چھے لوگوں کی سیملی کا آٹھ سے بس ہلا روپے کا ٹینکر جو ہے وہ ڈلوانے پر لوگ بجبور ہیں جو لوگوں کا پہلا مطالبہ اور اولی مطالبہ یہی ہے کہ جو بھی نمائندہ منتخیب ہو کر سنگی میں جائے وہ اب ان کے لیے پانی کی فرانی کا جو ہے وہ مناسب بندلس کے لیے ضرور آگے پیشرف کریں اس کے علاوہ سیوریچ کے مسائل جو ہے اس علاقے کے اندر ہمیں جگہ جگہ دکھائی دیکھتے ہیں کیونکہ پہش علاقہ بھی ہیں اگر اس کے باوجود بھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر لاکھوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں اگر اس کے باوجود بھی ہمارے علاقے میں سیوریچ کا نظام ہے وہ تباہ حال ہو چکا ہے کیونکہ گلچھے نے اقبال جو ہے وہ خاصا پرانا علاقہ ہے کراچی کا غالباً 68 کے اندر گلچھے نے اقبال جو ہے اس کو اینشیئٹ کیا گیا ہے کہ گلستان جوہر جو ہے وہ دیگلپ ہونا شروع ہوا ہے نگلے کی دہائی میں مگر ان دو واقعوں ہم دیتے ہیں کہ گلستان جوہر میں فلیٹوں کی بائیس جو ہے وہ پانی کی لینوں پر لوڈ پڑتا ہے اور سیوریچ کا نظام دیا وہ تباہ حال ہو چکا ہے اور اس کی رپیر کرنے کے لیے کوئی اغتماع جو ہے وہ فلحال کونکی ایک بیسیس پر نہیں کیے جاتے آہم پر ہم نہیں دیکھتے ہیں جو فلیٹ کی جو انتظامیاں ہوتی ہیں جو اس پر آپارٹمنٹ کی انتظامیاں ہوتی ہیں وہ اپنے پور پر سیوریچ کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر اکثر وہاں پر لائن ایٹ چوٹ دکھائی دیتی ہیں اور گلستان جوہر کے اکثر بلوکس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سیوریچ کا پانی جو ہے وہ سرکوں پر پھیلاوہ دکھائی دیتا ہے یہی حال بلکہ اس سے شاید تھوڑا سا بڑا حال جو ہے گلشن اقبال کے مختلف علاقوں کا ہے گلشن اقبال کے مختلف بلوکس میں کاس ہوتے جو پہنچ علاقہ ہے گلشن اقبال کا جہاں پر بلوکس ہیں بڑے بڑے اور وہاں پر لوگ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ لاکھوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں مگر اس کے باوجود ہم نہیں بیٹھتے ہیں وہ وہاں پر بھی سال میں کئی بار سیوریچ کا نظام گربل کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی اوہفلے ہو کر وہاں پر سرکوں پر آ جاتا ہے اور وہاں پر علاقے کی بڑی مساجد بھی باقے ہیں لہذا نمازی حضرات کو بھی خاصی احتقالی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم تعلیم کی اور صحت کی بات کریں تو اس علاقے کے جو عوام ہیں وہ بابا پر کیونکہ پرائیوٹ سکنٹ میں بچوں کو بیٹھتے ہیں لہذا ان کا اتنا بلا مسئلہ جو تعلیم کا اور صحت کا جو ہے وہ ہمیں سلال دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ صحت کے حوالے سے یہاں پر ہسپیٹل موجود ہیں اگر ہسپیٹلی اگر سرکاری سبا میں بات کریں تو کوئی خابل ذکر کار کردے گی ان کی نہیں ہے لوگ یہاں پر جو گلشن اقبال کے اس حلقے میں تھوڑی پسواندہ بستیوں میں رہتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ انہیں گورنمنٹ بیسس پر سویت کے حوالے سے کوئی زیادہ خاطرخواہ احضامات جو ہے ان کے لئے نہیں کیو گئے جبکہ تعلیم کے حوالے سے لوگ زیادہ در کیونکہ پرائیوٹ سکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں لہذا ان کا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مگر وہی حلقے کے بوتر جو کہ اسی حلقے کے اندر تھوڑی سی کمدور پوزیشن کے اندر ہیں جو اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے چاہتے ہیں سرکاری اسکولوں میں تو سرکاری اسکولوں کی سوڑیات جہاں ہیں وہ بہر آل اس علاقے میں اس لئے موجود نہیں ہے جتنی کی ہونی چاہیے کیونکہ تھوڑا بہت کام جو ہے وہ ضرور کیا گیا ہے سیہ سب دالک اچھا کام ہوا ہے کل جگہ پر مگر اس علاقے کے لوگ وہ اب بھی شکایت کرتے ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور ان کی شکایت پورا کرنے کے لئے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی منتخب ہو کر اسمبلیوں میں پہنچے گا وہ لازمی جور پر ان اطلابات کے لئے کام کرے اسکول پرائنگ جو ہم بات کریں تو گلچن اقبال کے اس علاقے میں اسکول پرائنگ کراچی بھر کی طرح نورمل نویل پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ بھی نہیں ہے اور بہت کم بھی نہیں ہے مگر بہت کم بھی یہاں پر اسکول پرائنگ جو ہوتے رہتے ہیں تو پبلک کا ایک ایشیو جو ہے وہ امروامان کی فرق حال دی ہے کراچی کے دیگر علاقوں کی طرح گلچن اقبال کے گلستان جوہر کے بہترابات کے مکین بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں امروامان جو ہے وہ فرحان کیا جائے اور اسمبلیوں میں سلیکٹ ہونے کے بعد جو بھی پہنچائیں گے جس کو بھی نمائند ہوگا وہ ان کے لئے وہاں پر بات کریں نہ صرف بلکہ ہمیں بیویس کے لئے اضامات کیے جائیں